کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ ہے پربو مجھے اتنا نیچے مت گرہ دینا کہ میں آواز دیتا رہوں اور آپ نہ سن پائیں اور ہے پربو مجھے اتنا اوپر مت اٹھا دینا کہ آپ آواز دیتے رہیں اور میں نہ سن پاؤں ہائی گائز میرا نام ہے آر جے کارتک آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ہے گھڑسال کے کستبل کے مالک کی جس کے پاس میں بہت سارے گھوڑے تھے لیکن عمر کے ڈھلان کے ساتھ میں عمر جاتی جا رہی تھی اور گھوڑے بھی کم ہوتے جا رہے تھے اس کے پاس میں ایک ایسا سمائے آیا ہے کہ صرف دو گھوڑے بچے تھے اس کا ایک لڑکا بھی تھا ہو چاہتا تھا کہ اس بزنس کو لڑکے کو سوپ دیں لیکن اسے بھروسہ نہیں تھا کہ بچے میں سمجھے کی نہیں ہے وہ سمال پائے گا کی نہیں سمال پائے گا وہ کہتے ہیں جب برا سمائے آتا ہے تو زیادہ ہی برا آتا ہے اس ویکتی کی زندگی میں برا سمجھ چل رہا تھا اور اتنا برا آیا کہ ان دو گھوڑوں میں سے بھی ایک گھوڑے کی آنکھیں کمزور ہونے لگی اسے دکھائی دینا کم ہونے لگا اور دھیرے دھیرے کافی علاج کروایا اس کے بعد میں بھی اس کی آنکھیں چلی گئی وہ اندھا ہو گیا ابھی جو دو گھوڑے تھے یہ ساتھ ساتھ جاتے تھے باہر کسی کام سے تو واپس نہیں آ پاتے تھے ایک تو پہنچ جاتا تھا دوسرا والا راستہ بھٹک جاتا تھا اس آدمی کو بار بار اسے ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑتا تھا یہ پریشان رہنے لگا تھا ایک دن اداس بیٹھا ہوا تھا اپنے استبل میں تب اس کا لڑکا آیا اس نے دیکھا کہ پاپا اداس ہے تو اس نے پوچھا کہ پاپا کیا ہوا اس ویکتی نے بتا دیا کہ کیا کروں میرا تو سمجھ خراب چل رہا ہے اس لڑکے نے اس ویکتی کو ایک بہت ہی بیسک سا آئیڈیا دیا بہت سمپل سا آئیڈیا اس نے بولا کہ پاپا آپ کی دماغ میں آئیڈیا کیوں نہیں آیا بہت سمپل سی بات ہے جو گھوڑا صحیح ہے اس کے گلے میں گھنٹی باندیجئے مجھے معلوم ہے ان دونوں گھوڑوں کی دوستی اچھی ہے یہ جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ میں جاتے ہیں تو یہ جب جائیں گے نا باہر تو یہ جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ گھنٹی کے آواز سن کر کے راستہ فالو کرتے کرتے واپس آ جائے گا آپ کو بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے بار بار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آدمی سوچنے لگا کہ اس کو یہ سمپل سی بات کیوں نہیں آئی دماغ میں اس نے وہی کیا جو صحیح گھوڑا تھا اس کے گلے میں گھنٹی باندی جب بھی دونوں گھوڑے باہر جاتے تھے سرکشت واپس آ جاتے تھے جو گھوڑا صحیح تھا جس کو دکھائی دیتا تھا جس کے گلے میں گھنٹی باندی تھی وہ اس بات کا دھیان رکھتا تھا کہ پیچھے والا جو ہے جسے دکھائی نہیں دیتا ہے وہ چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے ساتھ میں میرے ساتھ آیا کی نہیں آیا اس کو ساتھ ساتھ لے کر پہنچ جاتا تھا ڈیڑھ دو مہینے تک اس وقتی نے دیکھا اور جب اسے لگا کہ ایکسپریمنٹ کام کر گیا ہے تو اس نے اپنے لڑکے کو بلائیا اور کہا کہ سنو تم سمجھدار ہو گئے ہو تم لائک ہو اس اسطبل کو سمال لنے کے اور کہنے لگا کہ جب میں تمہاری ایج کا تھا میرے پاس میں بہت سارے گھوڑے تھے یہ گھوڑسال بھری ہوئی تھی اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس بزنس کو دوبارہ سے کھڑا کر دو تمہیں آج سے یہ بزنس سومتا ہوں کہانی تو ختم ہو گئی ہے چھوٹی سی کہانی ہے لیکن یہ کہانی گھوڑسال کی گھوڑوں کی گھنٹی کی نہیں ہے یہ کہانی آپ کی اور ہماری ہے اسطبل کا مالک یعنی کی وہ اوپر والا جو ہم سب کا مالک ہے اور یہ جو دو گھوڑے ہیں یہ آپ میں سے اور ہم میں سے ہی لوگ ہیں اس وقت اس دھرتی پر یہ دونوں گھوڑے موجود ہیں پہلے وہ والے ہیں جن کے گلے میں گھنٹی بندھی ہے جو صحیح گھوڑا ہے جس کا کام ہے کہ پیچھے والے کو راستہ دکھائیں گھنٹی کے آواز سن کر کہ آپ کے پیچھے پیچھے وہ بھی آ جائے اور دوسرے وہ والے ہیں جن کو دکھائی دینا کم ہو گیا ہے جو اس وقت اس اندھے گھوڑے کے کردار میں جن کو مدد کی ضرورت ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں چھوٹا سا کام ہے چھوٹی سی بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ سکشم ہیں تو یہ مان کے چلی کہ اوپر والے نے آپ کو وہ گھوڑا بنایا ہے جس کے گلے میں گھنٹی بندھی ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیچھے والے گھوڑے کو راستہ دکھائیں اور اگر آپ اس وقت اس گھوڑے کے کردار میں جس کو دکھائی کم دے رہا ہے جس کو راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو یہ یقین مانیے وشواس کریے آپ کی زندگی میں بھی وہ گھوڑا آتا ہی ہوگا جس کے گلے میں گھنٹی بندھی ہے گیان کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں گیان سب کے پاس ہے مسکان بانٹھتے چلیے یہی آپ سے کہنا ہے ایک بار پھر سے کہوں گا اوپر والے کے عاشرواد کے ساتھ اپنی سچی محنت کے ساتھ اور اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سو اموار صبح 9.5 بجے میرے ساتھ دیکھئے فیس بک یوٹیوب انسٹیگرام پر ایک نئی کہانی